اور کہا کہ فقہ ہمارے لئے جو ہے وہ شریعت ہے اب یہ بتائیے کہ فقہ تو اجتحاد کے نتیجے میں اثر ہوتی ہے فقہ جو بنتی ہے وہ اثر میں ایک عالم جب اجتحاد کرتا ہے تو اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے اس کا جو سمرہ ہوتا ہے وہ فقہ ہوتی ہے تو جب فقہ جو ہے وہ اتحاد کے نتیجے میں بنتی ہے تو اس کا مقام جو ہے وہی کے برابرے کیسے ہو سکتا ہے اسی لیے صورتحار یہ ہے کہ میں آپ کو زیادہ نہیں بتاتا چار تو ایسے سمجھ جاتے ہیں نا کہ وہ جو ہیں چار جو ہیں وہ ان کو امام سمجھ جاتا ہے امام ابو عنیفہ امام شافی امام مالک اور امام آمدن حنبل ان کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ چاروں کے چاروں کی جو فقہ ہے اس میں سے کسی فقہ کو احتیار کر لو تمہاراں لیے جائز اب بتائیے کہ چار فقہ تو کم از کم ہوئی نا حالانکہ شریعت ایک ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لے کر آئے ہیں وہ بھی ایک ہے اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو جندگی اداری ہے جس کو سنت کہتے ہیں عدیث کہتے ہیں وہ بھی ایک ہے تو شریعت ایک ہوتی ہے اور فقہ جو ہیں وہ کئی ہوتی ہیں تو جب فقہ جو ہیں کہی ہوتے ہیں ویسے آپ کو یہ بتاؤں کہ چار تو اصل میں بعد میں رہ گئے تھے لیکن اس سے پہلے جو تھے وہ چار نہیں تھے اس سے پہلے تو تیرہ فقہ چلی تھی اور وہ آہستہ آہستہ جب اس کے پیروکار نہ رہے تو وہ ختم ہو گئی لیکن ان کے پیروکار رہے اور سب سے کم پیروکار رہے ہیں ہمبلی اور اس لیے جو ابن رشت ہیں انہوں نے بدایت المجدہد میں آمد بن حنبل کی فقہ ہی بیاننے کی کیونکہ ان کی نظر میں آمد بن حنبل جو تھے وہ محدث تھے فقی نہیں تھے تو میں نے آپ کو یہ چیز بتائی ہے دوسرا میں آپ کو یہ بات واضح کر چکا ہوں کہ ان کی جو فقہ ہے اس کو جب شریعت کی جگہ پر رکھا تو پھر اب اصول فقہ وہ تیار کیے جن کے ذریعہ سے ان کی فقہ درست ہو جائے دیسے تو یہ اصول جو ہیں وہ اس کو جو لازم آتا ہے یعنی مطلب ہے آرم کو جو چیز لازم آتی ہے وہ چیز جو ہے وہ ہونی چاہیے لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا بلکہ آرم کا جو فتوہ تھا جس کے بعد اس کی فقہ بنی ہے تو ایسے ایسے اس کی تعبیلیں کی ہیں کہ وہ حقیقت یہ ہے کہ شریعت ایک دوکھا اور فریب بن کر رہے گیا ہے یعنی اس کو شریعت قرار دیتے ہیں اور میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ شریعت صرف وہی ہے اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو اللہ کی طرف سے شریعت اس کے پر بند ہے اور جہاں آپ کو جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں ملتی وہاں آپ اجتحاد کرتے ہیں اور اگر اجتحاد غلط ہو تو وہ درست کیا جاتا ہے میں آپ کو یہ تفصیل سے باتیں بتا چکا ہوں تو اب کیونکہ رائے سے جو فقہ تیار ہوئی ہے اس کے اندر یہ تمام کبھاتیں موجود ہیں امام بخاری تو اثر میں اس دور میں ہوئے ہیں جبکہ ابھی ان کی پہلی فقہ جو ہے ابھی تیار بھی نہیں تھی خاص طور پر اہل الرائے کی فقہ جو ہے وہ تو ابھی تیار نہیں تھی ان کی تو فقہ تیار ہوئی ہے چوتی صدی عجری میں اور یہ جو فقہ ہے ان کی ان کے اندر زیادہ اندازے ہیں اور اس کے اندر فقہ تقدیری بہت ہے یعنی مطلب ہے وہ مسائل فقہ کے وہ مسائل جو فرض کیے جا سکتے ہیں لیکن پیش نہیں آئے اور جبکہ اہل الرائے جو ہیں وہ کہتے ہیں جب تک مسئلہ پیش نہیں آئے اس وقت تک اجتحادی جیز نہیں ہے اور ویسے بھی انہوں نے جو ہے وہ یہ بہت زیادہ ہدایت دی ہے کہ اجتحاد کم سے کم کیا جائے اور امام شافی تو کہتے ہیں کہ اجتحاد کی حسیت حسی ہے جسے آپ جو ہے وہ مردہ کھا رہے ہیں یعنی جب آپ کو اتنی شدید ضرورت پڑھو پھر اجتحاد کریں ورنہ احادیث کو تلاش کریں تو انہوں نے جو یہ کام احادیث کو تلاش کرنے کیا تھا اللہ نے ان کے لئے دروازے کھول دیئے اب اس وقت جو ہے وہ آپ یہ دیکھئے کہ اگر روایتوں کو دیکھیں تو آپ تو وہ تو لاکھوں کی تداد میں ہیں لیکن اس وقت جو ہے وہ دار اللہ افتا سعودی عرب نے جو احتیار کی ہے نا حدیثوں کا اس طرح ایک مجموعہ اس میں ستارہ ہزار حدیثیں ہیں تو یہ جو ستارہ ہزار حدیثیں ہیں بتائیے کہ ان میں سے کیا کیا حل نکلے گا تمام وہ حل جو آپ کو قرآن مجید میں مبعب نظر آتے ہیں وہ حدیثوں میں جو ہے وہ تحیری کے ساتھ آپ کو بھی جائے گئے اس لئے ستارہ ہزار حدیث جو ہے کسی کے پاس نہیں ہوتی اب ماشاءاللہ ہمارے ایک ساتھی ہیں اگر مجھ سے بعد جو ہے وہ مدینہ رسولی سے فارغ ہوئے ہیں جن کا نام آدمی صاحب ہے زیاورمان آدمی تو زیاورمان آدمی جو ہے وہ میرے بڑے گیرے دوست ہیں میں جب بھی مدینہ ملورا جاتا تو ان کے ہاں ٹھیرتا اور اس لئے زیاورمان آدمی جو ہے انہوں نے ایک جو ہے وہ جامع ہاں جی الجامع القامل حدیث صحیح تو یہ ان کی کتاب کا نام ہے الحمدللہ اس کتاب وہ کتاب چھپ گئی ہے نا دارو سلام نے دارو سلام نے چھپ دیئے جہاں جی دارو سلام کے بعد اس کا نئے آڈیشن آیا ہے بیت السلام سے نئے آڈیشن آیا ہے بیت السلام سے اس کا نام بیت السلام رکھا ہے نہیں نہیں بیت السلام تو میرے سنسلام کا ہے نا نہیں وہ مکتبہ السلام مکتبہ السلام مکتبہ السلام ہے اچھا یہ بیت السلام جو ہے یہ سعودی عرب کا ہے میرے خال میں عابد رہی کا ہے ٹھیک ٹھیک تو یہ جو مکتبہ ہے میں اصل میں گیا ہوں سب مکتبوں میں تو اچھا کیا اور انہیں کام جو ہے وہ کر دیا ہے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اتنی عدیثیں جمع ہونے کے بعد جو ہے ہمارے پاس اب کام یہی ہے کہ ہم عدیثوں کو چھوڑے اس لیے کہ خبر بائی تو اس میں جو ہے وہ 99 فیصد سے بھی زیادہ ہے اب 99 فیصد آپ عدیثیں چھوڑ دیں گے تو اس کے بعد آپ رہ کیا جائے گا اور جب وہ خود دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری فقہ جو ہے ہم نے اس سے جو ہے وہ ساری اصول فقہ تیار کی ہے یہیں آپ جامل اصول کا افسدائی مقدمہ پڑھ لیں اس میں انہوں نے دکھا ہوا ہے کہ جو ہنفیوں کا طریقے کار ہے وہ یہ ہے کہ وہ پہلے تو فقہ کو لیتے ہیں اور اس فقہ کو جو ہے وہ شریعت کی طرح اہمیت دے کر اس کو تو دیل نہیں کریں گے بلکہ اصول فقہ ایسے پناہ دیں گے کہ حدیثوں کو چھوڑنے کے لیے بلکہ قرآن کو چھوڑنے کے لیے بھی اصول موجود ہیں نور اللہ نوار جو ہے وہ ہنفی اصول پر کتاب ہے اس نے یہ دکھا ہوا ہے کہ وَعِذَا تَعَرَضَ تَسْحَا خَتَا اگر قرآن کی دو آیتیں آپس میں بتا عرض ہو جائیں تو دونوں ختم یعنی قرآن مجید بھی چھوڑا جا سکتا ہے اب ایسے اصول اگر بنا دیا جائیں گے جبکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھی ایسے لوگ رکھے ہوئے ہیں جو تمام حدیثوں کو جمع کر کے جو ہے وہ ان کا حاصل بتاتے ہیں لیکن میں ان لوگوں کو اہمیت نہیں دیتا جو ظاہری طور پر حدیثوں کو ظاہری معنی میں لیتے ہیں اور اس کی جو حدیثوں کا جو گرائی کا پہلو اسے چھوڑ دیتے ہیں خود حدیث موجود ہے کہ جو چیز ظاہر ہو اس کو بھی لو ہر ایک چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے ہر ایک بات ہوتا ہے مطلب ہے ایک حدیث کے اندر آپ غور کریں گے تو آپ کو غور کرنے کے بعد بہت سی چیزیں ملے گی اور ان چیزوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے بعض دفعہ بتایا ہوتا ہے بعض دفعہ نہیں بتایا ہوتا تو اس وجہ سے جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ گرائی میں جا کر جو ہے وہ بہت کچھ سمجھنا پڑتا ہے آپ یہ نہ سمجھئے کہ ظاہری طور پر صرف حدیث کا منعہ آپ لے لیں تو آپ کے لئے جو ہے وہ شریعت پوری مکمل ہو جائے گی میں نے آپ کو جو ہے وہ مثال دی تھی جیسے کہ وہ ٹیسٹیو بی بی کی ہے اب یہ ٹیسٹیو بی بی کی جو ہے وہ ظاہری حدیث تو نہیں ہے ام نے قرآن مجید کی آیت کا جو ہے وہ ایسا مفہوم لی ہے جو گرائی میں جا کر ملتا ہے اس لیے فقہ کیا تو ہی اس کو ہیں جس کا مشاہدہ نہ ہو یعنی فقہ کی جو لغوی تعریف ہے امام راغب نے جو کی ہے وہ کہتے ہیں کہ فقہ سے مراد ظاہری چیز نہیں ہوتی فقہ سے مراد جو ہے وہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو مشاہدے کے بعد اس کا نتیجہ حصل ہوتا ہے یا اس کا سمرہ حصل ہوتا ہے اور اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ جو چیز مشاہدے میں آجائے مشاہدہ کہتے ہیں جو ہواس خمسہ میں آجائے ہواس خمسہ کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ فقہ نہیں ہوتی ہواس خمسہ کی ساری شکلیں وہ ہوتی ہیں جو گرائی میں جا کر اس لیے جو مشاہدہ کے بعد انسان کو بصیرت حاصل ہوتی ہے اس کو فقہ کہتے ہیں تو یہ فقہ کی تعریف ہے اس لیے فقہ جو ہے وہ علم کے ہم معنی نہیں ہے اگر اس کو مترادف دیتا ہے مترادف جو ہوتا ہے وہ چیز پوری نہیں ہوتی مترادف اس کو بولتے ہیں جو ایک سوار کے پیشے جو بیٹھنے والا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں مترادف تو یہ ضرور نہیں ہوتا کہ پیشے بیٹھنے والا بھی سوار کی طرح ہی ہو فرق ہو سکتا ہے نا تو اس لیے ان کو مترادفات میں تو لے آئیں گے لیکن ویسے یہ ہے کہ اس کا مفہوم وہ نہیں ہوگا تو اس اعتبار سے میں نے آپ کو جو بات بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ یہ طریقہ کار ہی اصل میں ایسا تھا جس کے بجے سے یہ سارا فساد پڑا ہوا ہے یعنی نانوے فیصد حادیث چھوڑ دی گئی اور اس کے بعد جس کو لینا تھا اس کو جو ہے وہ مشہور کا نام دیا گیا اور فن حدیث کی اندر جو ہے مشہور کی تعریف الگ کی گئی اور عملاً جو ہے وہ مشہور جو ہے وہ اس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا کہ جس چیز کو جو ہے وہ دلیل بانا ہو وہ حدیث ضعیف ہو تو کہتے ہیں جی مشہور بہت ہو گئی ہے اب جب مشہور ظاہر ہے کہ جب کوئی دلیل جو ہے وہ بڑا شخص جو ہے اس سے دلیل پکڑے گا تو وہ حدیث جو ہے وہ بہت مشہور ہو جائے گی ابھی انشاءاللہ طرح ایک جگہ پر آئے گا حضرت علی کا جو ہے وہ فیصلہ اور جو فیصلہ ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ان کا فیصلہ ٹھرا کر جو ہے اب جو ہے وہ صورتحار یہ بنائی ہے کہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ شامل کر دی گئی ہیں جو ان سے ثابت نہیں ہیں تو اس لیے میں آپ کو بتاؤں گا کہ علم فنی حدیث میں جو ہے وہ شہابہ کے تمام جو معمولات ہیں یعنی ان کا قول ان کا فیل یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ان کو ایک اہمیت حاصل ہے اگر آپس میں شہابہ کا اختلاف نہ ہو تو ان کو بڑی اہمیت اثر ہوتی ہے اور اسی طرح تابعین کے جو ہیں وہ بھی حدیثیں مقتوع کہلاتے ہیں تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس طرح یہ کام جو ہے پہلے تو ہوا ہے اصول فقہ میں اور اصول فقہ میں تو بہت زیادہ خاص طور پر یہ جو آپ کے سامنے بات آئے گی نا ایک چیز باطل ہوتی ہے اور ایک چیز فاسد ہوتی ہے یہ بہت ایسا اصول ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ تمام شروط اور تمام قیود جو کسی مسئلے کے بارے میں نبی اکران صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے وہ شروط اور قیود جو ہاں ان کی کوئی حصیت نہیں ہے پہلے تو حدیثیں 99 فیصد چھوڑ دیں پھر اس کے بعد شروط اور قیود جو ہیں ان کو بھی جو ہے ختم کر دیئے حالانکہ بیان کے اندر شروط اور قیود آ جاتی ہیں تو حدیث تو قرآن کا بیان ہے تو اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ جہاں کوئی بات شرط ہوگی مثال کے طور پر اب نکاح کے اندر اس بات کی شرط ہے کہ وہ لڑکی جو جوان ہو اس کی مردی جو ہے وہ اس کا دھیان رکھا جائے اس لیے کہ جتین سے تو وہ تو اپنے حقوق کی حفاظت نہیں کر سکتی اس کا تو کوئی ولی اور ہوگا اور اگر خود ولی بن جائے گا تو آپ نے دیکھ لی ہے کتنا اس کے مطلق یعنی تاقید ہے اسی طرح جو ہے اب آپ حیران ہوں گے کہ بخاری کا یہ اسہ پڑھ کر جو ہے دازہ ہوتا ہے کہ جو فقہ اس طرح کی اس طرح سے تیار ہوئی ہے اس کی کیا حیثیت ہے یعنی اس کے بعد پہلا تو چھوڑ دیا خبر واحد کو اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جس کو لینا وہ اس کے اس کو مشہور بنا دیتے ہیں اور وہ مشہور ہوتی نہیں اس لیے کہ مشہور تو اس طرح ہی نہیں ہے محدثین کی وہ تو اس طرح فقہا کی ہے تو اس لیے اس کو فنی عدیث میں شامل کر دیا اور چونکہ شروع میں جب امام شافی کا رسالہ آیا ہے اس وقت تو سوری عدیث اور سوری فقہ جو ہے وہ الگ الگ اس طرحات نہیں تھی تو اس لیے ان کو موقع مل گیا تو اسی طرح جو ہے یہ اس طرح کے کام کیا جاتے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ نیت کا معاملہ جو ہے بڑی اہمیت اس لیے امام بخاری نے یہاں بھی جو پہلی بات کی ہے وہ نیت کی کی ہے اور جب پوری کتاب دیکھیں دیکھیں ہے تو اس وقت پہلی بات کی ہے کہ عملوں کا انسار نیت پر ہے اور جہاں نیت خراب ہو وہ کام جو ہے وہ آپ کے لیے کبھی شریع طور پر درست نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اللہ واللہ علیم بزات اس سے دور ہے اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کے دل کے رازوں سے واقف ہیں اور جہاں اللہ کی اس لیے قرآن مجید میں آیا ہے کہ آپ کی جو نیت ہے اس کا بھی معاصمہ ہوگا جس کا ترجمہ کریں جی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہی ہے اسمانوں اور زمین کی ملکیت اللہ کی ہے اگر تم جو ہے وہ تمہارے اندر جو کچھ بات ہے وہ تم اس کو جو ہے ظاہر کر دو او تخفو ہو یا تم اس کو چھپا لو کیا مطلب صرف نیت میں رہے جو حاصل بھی کمی اللہ اس نیت کا بھی محاصمہ کریں گے بلکہ اصل محاصمہ ہی جو ہے وہ نیت کا ہوگا آپ کو پتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ صدقہ کرتا ہے بڑا بالدار ہے اس نے ایک ہزار روپے صدقہ کر دیا اور ایک آدمی جو ہے اس کے پاس دس روپے ہیں یا ایک روپے ہے اس نے ایک روپے صدقہ کر دیا اب اس کا جو ایک روپے ہے جو اس نے جس طرح سے دیا ہے اس کا ثواب جو ہے وہ ہزار روپے سے بڑھ جائے گا تو اسی لیے یہ فرمایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کبھی مقدار کو دیکھ کر جو ہے معاملہ نہیں کیا آپ کو پتہ اب بکر اور عمر کا جو مقابلہ ہوا تھا جنگ طبو کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو تو اصل میں جو ہے وہ نیت ہے تو میں نے جو ہے وہ آپ کو یہ بتا دیا لیکن آپ دیکھئے کہ نیت کو بھی جو ہے وہ خارج کر دیا گیا فقہ سے اس لیے کہ فقہ میں نیت نہیں ہوتی فقہ تو ہے وہ اصل میں جو ان کی پہلے فقہ جو دو سو سال بعد جو ہے انہوں نے فقہ بنائی تھی اس کو انہوں نے مدار قرار دے کر پھر اس کے بعد جتنے اصول ہیں ان کو سامنے رہ کر بلائے ہیں تو گویا کہ ان کے نزدیک جو ہے فقہ اور شریعت جو ہے وہ ایک بن گئی ہے لانکہ فقہ جو ہے وہی نہیں ہے شریعت وہی ہوتی ہے تو اس لیے میں نے آپ کو یہ بار بار مسئلہ بتا دیا ہے کہ اس کا جو ہے وہ آپ خاص طور پر دھیان رکھیں اور امام بخاری کا یہ جو باب ہے نا یہ کار کھولنے کے لیے کافی ہے چلیئے جی اب یتیمہ کا جو نکاح ہے یہاں چونکہ کوئی اور ولی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جب کوئی اور ولی نہ ہو تو عورتیں جو ہے وہ اس معاملے میں بڑی کارگر ہوتی ہیں خاص طور پر کوئی بچی جب شادی کے بعد آتی ہے تو عورتوں کا اس کے ساتھ بڑا میبلاب ہوتا ہے اس کو وہ سارا کچھ سکھا جاتی ہے تو اس لیے جو عورتوں کی بھی بڑی امیت ہے شادی کے اندر بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ عورتوں کے امیت مردوں سے زیادہ ہے کہ عورتیں کسی چیز کی ذمہ دار نہیں ہوتی لیکن یہ ہے کہ کسی جگہ پر جو ہے وہ الڈرڈ ڈالنے کے لیے کس طرح آ جاتی ہیں تو اس طرح سے جو ہے وہ اس بچی کو جو ہے وہ شادی کے بعد سب کچھ بتانا جاتا ہے حتیٰ کہ آپ یہ دیکھئے کہ یہ جو حیز آتا ہے یہ حیز جو ہے یہ جس کو نہ آیا ہو اس کو کیا پتا حیز کیا ہوتا ہے لیکن ماں جو ہوتی ہے وہ بچی کو سب سے پہلے یہ سکھاتی ہے کہ وہ جب ذکر کرتی تو ماں کہتی ہے کہ یہ حیز ہے اور جب یہ حیز ہے تو اس کے مسائل یہ ہیں تو اس لیے اب آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ شریعت جو ہے وہ ظاہر بھی ہے اور اس ظاہر کا جب آپ اطلاق کریں گے اجتحاد کے ذریعے یہ اجتحاد بھی آپ کا ٹھیک ہے اور وہ اجتحاد جو آپ جو ہے اس کام کے لیے کرتے ہیں کہ فقہ جو ہے وہ پہلے آپ نے متعین کر لی یعنی مسائل آپ نے پہلے متعین کر لی ہے اس کے بعد پھر آپ نے اجتحاد کر کے یہ کام کیا کہ اس سے اصول فقہ جو ہے وہ تیار کی ہے اور اصول فقہ جو ہے وہ اس کے اندر وہ تمام اصول آپ نے دے رہی ہیں جو حدیث کو جو ہے وہ ختم کرنے والے ہیں بلکہ میں نے آپ کو نور النانوار کے حوالے سے بتایا کہ وہ تو قرآن مجید کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ جہاں ٹکراؤ ہو جائے وہاں دونوں ختم حالانکہ قرآن مجید میں ٹکراؤ ہوئی نہیں سکتا اگر یہ اللہ کی طریقہ نہ ہوتی تو پھر آپ دیکھتے کہ اس میں جو ہے وہ جگہ جگہ اختلاف ہے اسی طرح حدیث بھی جو ہے وہی ہے حدیث میں کبھی حقیقی اختلاف نہیں ہوتا وہ ہماری سوج بوجھ کا اختلاف ہوتا ہے اسی لیے محدثی نام طور پر ایسی حدیث کا اگر حل نہ پیش کر سکیں تو وہ کہتے ہیں متوقف فی متوقف فی کا بنا ہوتا ہے کہ اس پر ہم بات کو موقوف کرتے ہیں کسی اور کا ذہن میں بات آ جائے اور خاص طور پر یہ جو طریقہ کار تھا وہ امام مالک کا بہت مشہور ہے کہ یعنی اس دور میں مراکش سے لوگ مدینہ آتے تو اس دور میں تقریبا مراکش سے مدینہ آنے کے لیے ایک مہینے کا سفر طے کرنا پڑتا تھا تو وہ ایک مہینے کا سفر طے کرتے ہیں امام مالک جو ہیں وہ ان کو بسانا نہیں بتاتے تھے کہ میرا ذہن نہیں کھلا ہوا تو جب امام مالک بسانوں کے بارے میں عام طور پر یہ رویہ رکھتا تھے کہ مجھے نہیں پتا تو وہ آدمی جاتے وقت یہاں ایک مہینہ ٹھہرا اور جاتے خود کہنے لگا کہ امام مالک میں تو یہ سن کے آیا تھا کہ ایک آدمی مدینہ منورہ میں ہے جو اس مسئلے کا جواب دے سکتا ہے اس فتوے کا جواب دے سکتا ہے تو امام مالک نے کہا جا کر بتا دو کہ وہ شخص کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں ہے میں نہیں جانتا تو اصل میں ایسے لوگ جو ہیں ان کی باتوں کی حمیت ہوتی ہے اور جو لوگ جو ہیں وہ اپنے امام کی باتوں کو درست کرنے کے لیے ایسا اس وقت تیار کریں جس میں خبر واحد جو ہے احمدیز خبر واحد ہے وہ بھی چھوٹ گئی اور پھر فساد کے نام پر تمام کی تمام جو بیان ہے اس کو چھوڑ دیا اب یہ جو ہے کہ لڑکی کی رغمت تو کوئی نہیں ہے لیکن اگر نکاح کر رہی ہے جائے پھر خود ولی ہے تو اس لیے اصل بات جو ہے وہ شریعت اور قامل ہے لیکن ہمارا جو اپنا عمل ہے اس میں کمدوری ہوگی چلیے آپ نے اب اس سے آگے چلیے میں نے یہ ذرا تشریش کر رہی ہے کہ آگے بڑا ہم باب آ رہا ہے مجھے ذرا یہ کھول دیں اب دیکھ رہے ہیں شریعت ہو اور اس کے اندر نیت خراب ہو حتیٰ کہ ریاہ کو جو ہے ریاہ کو جو ہے وہ شرک قرار دیا گیا ہے اگر یہ شرک دون شرک ہے لیکن ریاہ کو جو ہے وہ شرک قرار دیا گیا کہ ریاہ شرک ہے یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ دکھاوے کی نماز پڑے تو یہ نفاق ہے قرآن مجید میں آتا ہے کہ دکھاوے کی نماز کہ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور حالانکہ ان کے اندر ذکر نہیں ہوتا دل میں ذکر نہیں ہوتا تو یہ ساری چیزیں چاہیے ہیں یہ نفاق کی علامت ہے چلیا جی آپ کو جو ہے میں نے جزاکم اللہ جزاکم اللہ ہاں جی کوئی نہیں کوئی نہیں انشاءاللہ ابھی نکلاتی ہے دیکھیں جی یہ جو عنوان تھا نا یہ تھا ما یونہا منر خدائف البیو وہ گزر گیا اس کے بعد جو نیا باب ہے وہ یہ ہے کہ باب ما یونہا اندل احتیالی للوری فر یتیمت المرغوبت و اللہ یکم میرا لحا سزا کہا ہاں اگر نیر وغیرہ اور جہید وغیرہ پورا دے دے تو پھر جو ہے وہ اس سے نکاح ہونا چاہیے کوئی عرض نہیں کر سکتا ہے پھر جی اب اس کے بعد امام بخاری جو ہیں وہ ایک باپ قیم کرتے ہیں امام بخاری اکثر جو احادیث ہیں ان کے اوپر عنوان قیم کرتے ہیں جس کو باپ کہتے ہیں لیکن جہاں کوئی انہوں نے اسی مسئلے میں کوئی نیا نکتہ بتانا ہوتا اور وہ کسی دوسری حدیث میں زیادہ واضح ہوتا تو وہ پھر جو ہے وہ وہ حدیث لے آتے اور اس کو پہلے سے الگ کرنے کے لیے لکھ لیتے ہیں باب یعنی باب کا لفظ جو لکھا جاتا تھا اس کا اصل مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ جو حدیث ہے اس پر الگ غور کریں بعض ایسا ہوتا ہے کہ ایک خاص صورت حال میں تو ایک چیز واقعہ ہوتی ہے لیکن اس کا جو عمومی تصور ہے وہ سامنے نہیں ہوتا تو ابھی امام بخاری نے جو ہے عمومی تصور پیش کرنے کے لیے جو ہے وہ باب قیم کیا ہے جی کھی باب کیا ہے ازا غصب جاریتا فزام انہا ماتت فقضی بقیمت الجاریت المیتت سم وجدہا صاحبها فہی لہو ویرد الیتیمتا ولات تکون القیمت سمنن وقال بعض الناس الجاریتو للغاسبے لِأَخْزِهِ الْقِيمَتِ مِنْهُ وَفِيْهَا ذَا اِحْتِعَالٌ لِمَنِشْتَحَا جَارِيَةً جاریتا رَجُلٍ لَا يَبِيُوْهَا فَغَصَبَهَا وَاتَ اللَّهِ بِأَنَّهَا مَاتَتْ حَتَّى يَا خُضَ رَبُّهَا قِيمَتَهَا حَتَّى يَا خُضَ رَبُّهَا قِيمَتَهَا فَتَتِيبُوْ لِلْغَاسِبِ جَارِيَةً تَغَيْرِهِ میری اصل میں آنکھوں میں تھوڑا سا موتیا ہوتیا ہوا ہے اس لیے مجدرہ ابھی کہتے ہیں اپریشن کی ضرورت نہیں ہے لیکن بہار ثورت یہ بڑھا پہ یہ چیز تو اپنے آپ بل جاتی ہے نبی اکرم نے فرمایا یہ ہے کہ تمہارے مال باہمی طور پر حرام ہیں وَلَكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ہر دغہ باز کے لیے قیامت کے دن جو ہے وہ ایک جنڈا ہوگا جس پر لکھا ہوگا کہ یہ آدمی دغہ باز ہے اب دیکھئے امام بخاری نے اس باب میں جو ہے وہ کیا چیز بتائی ہے اب ہیلا کیا ہے امام بخاری نے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ جو چیز رکھی ہے پہلے وہ تو آپ کو جو ہے وہ قرآن مجید کی تشریح قرآن سے کر کے جو ہے وہ بات ختم کر دی ہے اب یہ عنوان جو ہے یہ صرف اس کو الگ دکھانے کے لیے اِذَا غَصَبَا جَارِيَةً کوئی آدمی جو ہے وہ کسی کی بیٹی یا لونڈی کیونکہ جاریہ کا لفظ اس لڑکی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو ابھی جو ہے وہ جوانہ ہو اور لونڈی بھی اس کا استعمال ہوتا ہے تو جب کوئی کسی کی جو ہے وہ اس طرح لڑکی جو ہے وہ غصب کر لے طاقت سے یا کسی وجہ سے اپنے ہاں روک لے رکھ لے اور جب وہ آئے کہ میری لونڈی کدھر ہے یا میری بچی کدھر ہے تو وہ کہے کہ وہ تو فوت ہو گئی جوٹ بول دیں اچھا جی اب بتائیے کہ یہ جوٹ بول دیں کہ وہ فوت ہو گئی ہے اب اس کا مسئلہ جو ہے وہ قاضی کے پاس آیا تو قاضی نے یہ کام کیا ہے کہ جو فرق پڑا ہے نا اصل میں بات یہ ہے کہ جو فوت شدہ جو ہوتی ہے نا اس کی قیمت ہوتی نہیں ہوتی جو اس قد موجود ہو اس کی قیمت کس اور ہوتی ہے زندہ کی قیمت کس اور ہوتی ہے اور ایک فوت شدہ کی قیمت جو ہے وہ تو اب قاضی نے کہا کہ نہیں چونکہ یہ تمہارے پاس فوت ہوئی ہے اس لیے اس کی قیمت جو ہے وہ تم دو اچھا اس کی قیمت کم لگی ہے اس کے فوت ہونے کی وجہ سے سمہ وجہ دہا صاحب ہوا پھر اس شخص کو یہ کہیں اتفاق سے مل گئی ہے یہ لڑکی فہیالہو تو وہ جو لڑکی اس کو مل گئی ہے جو غصب تھی یہ لڑکی اسی کی ہے اب اس نے جو ہے وہ دعویٰ کر دی ہے کہ یہ میری وہی لونڈی یا میری لڑکی جو ہے یہ وہ ہے تو اب صورتحال یہ ہے کہ وہ قیمت ادا کرتا ہے یعنی وہ جو لڑکی ہے نا اب چونکہ وہ ایک شادی شدہ بس رہی ہے اس کی وہ قیمت ادا کرتا ہے تو وَلَا تَقُونُنْ قِيمَةُ سَمَنًا وہ جو اس کی قیمت ہے اس کا مول نہیں ہوتی ایک ہوتا ہے نا مول دیکھیں نا آپ کے ہاں جو ہے وہ مول یہ ہوتا ہے مول عام طور پر جو ہے کرنسیز ہے یا سونے چاندی سے ہوتا ہے اور ایک ہوتی ہے جو قیمت آپ ادا کرتے ہیں تو یہ بتایا ہے کہ اس کی قیمت جو ہے اس کا مول نہیں ہوگی بلکہ اب وہ چونکہ زندہ مل گئی ہے اب وہ شخص کہتا ہے تو لے لو میں وہ قیمت جو اس کی لگی ہوئی تھی نا قاضی کی میں وہ دیتا ہوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے وہ کہتے ہیں کہ قیمت اس کی ایسے لگاؤ جیسے ہی زندہ ہے وہ تو مردہ تھی اس وجہ سے اس کی قیمت کم لگی تھی اب یہ ہے کہ وقال آباز الناس اب یہ اہل الرائے کا جو ہے وہ ذکر ہے باز الناس کا الجاریتو للغاسبے کہ لونڈی تو غصب کرنے والے کے پاس ہی رہے گی لے اخزہ القیمتہ اس لیے کہ اس آدمی نے تو قیمت نہیں لی ہے اور حالانکہ وہ قیمت مردہ کی تھی یعنی وہ قاضی کی ادارت سے قیمت کا فیصلہ کروا کے لے چکا ہے لے اخزہ القیمتہ من ہو وفی حاضہ احتیالن لمنشتہا جاریت رجولن اور اس کے اندر وہ ہیلہ ہے جس کو کسی مرد کی جو لونڈی ہے وہ پسند آ جائے اصل میں جب پسند آتی ہے وہ رشتہ دیتا نہیں تو ہمارے ہاں بھگا کے لے جاتے ہیں اصل میں اس طور میں یہی ہوتا تھا کہ اس کو جو ہے وہ غصب کرنیا جاتا اور پھر بعد میں گھا جاتا وہ مر گئی ہے اس کو کہیں اور بھی دیا جاتا آج کل بھی جس آدمی کو جو ہے وہ بھگانا ہونا اس کو پہلے لے جاتے تھے وہاں آزاد علاقے میں اور جتنی کارنچوری تھی وہ آزاد علاقے میں چل جاتی تھی اور وہاں ان کے جو ہے وہ بدل کر ہلیے ہلیے سارے بیچتے تھے تو اصل میں اس طرح سے جو قیمت لگی ہے وہ تھوڑی ہے یہ اس کی قیمت وہ ادا کرنی پڑے گی جو اس کی زندہ کی قیمت ہے اب تو زندہ سامنے آگئی ہے تو اس میں ہیلا کیا ہے کہ اس کو اس لڑکی کی خواہش تھی لا یبیوہا وہ اصل ماری کو اس کو بیچنی رہا تھا تو فقصبہا جب اصل مارک بیچنی رہا تھا تو اس نے اس کو قصب کر لیا اب اس نے اس کی وجہ یہ بیان کی علیت یہ بیان کی کہ وہ تو مر گئی ہیں تو اس کی قیمت مردہ کی لگی تھی یہاں تک کہ اس کا جو مارک ہے وہ اس کی قیمت وصول کر لے فتح تیبو لیل غاسب جاریاتا غیرہ ہی اس طرح یعنی وہ قیمت دے جو اب اس کی زندہ کی قیمت ہے اگر وہ وہ دے اور یہ چاہے کہ نہیں اب تو چونکہ دکھنی ہے اس کے ساتھ بیوی بن کر یہ رہ رہی ہے تو وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں چلو اس نے اس کی قیمت جو ہے وہ پوری دے دی اگر پوری دے دے تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر پوری نہیں دیتا تو پھر اس کے لیے وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا ہے یہ برکل اسی سے متعلق ہے جس طرح اپنے نگرانی میں جتیم لڑکی ہوتی ہے اور اس کو جو ہے پورا مہر نہیں دیا جاتا یہ بھی اسی طرح کا مسئلہ ہے تو اب یہ جو ہے انہوں نے ذکر کر دیا ہے امام بخاری نے تو اب اس کے بعد امام بخاری جو ہے نا وہ حدیث لاتے ہیں کیونکہ یہ تو قوم تھا نا حل الرائے کا تو قالن نبیو اللہ کا سول نے فرمایا تمہارے مال جو ہیں وہ تمہارے لئے یہ حرام ہیں ولے کل غادرن لوا ان یوم القیامہ اور ہر ایک دغہ باز کے لئے قیامت کے دن جو ہے وہ جنڈا ہوگا اس کے جنڈا جو ہے وہ اس کی پیٹھ میں جو ہے وہ جو ہے لگایا جائے گا اور وہ جنڈا جو ہے دور سے نظر آئے گا کہ یہ بے ایمان آدمی ہے اور یہ آدمی جو ہے یہ دکھے باز ہیں تو کہا کہ اس طرح کی اس کی وہاں آدم سے لے کر جو آخری انسان تک کے لوگ جمع ہوگے اور وہاں جو بدنامی ہوگی وہ اس طرح کی بدنامی نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں چند آدمیوں میں بدنامی ہو جاتی ہیں تو یہ آپ کو جو ہے وہ اب آپ نے پڑھا ہے کہ دیکھیں میں اس پر اب مزید تفسرہ نہیں کرنا چاہتا میں نہیں چاہتا کہ کسی کا نام آئے اسی لئے امام بخاری نے بھی بعض انناس کہہ دیا ہے کہ بعض لوگوں کی رائے ہیں اب اگر آدمی سب سے پہلے یہ کہہ دے کہ میری یہ رائے نہیں ہے تو امام بخاری کی بات غلط نہیں ہوگی اسی لئے کہتے ہیں بازوں کی رائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری رائے یہ نہیں ہے دیکھیں نا عام طور پر ایک آدمی جو اس کی توجیح کرتا ہے کہتا ہے میری رائے یہ نہیں ہے تو اسے کہتا ہے کہ تمہاری یہ رائے نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ میں نے تمہارا ردی نہیں کیا میں نے تو اس کا رد کیا جس کی یہ رائے ہے اس طرح سے کتنا جو ہے امام بخاری نے ذہانت دکھائی ہے یعنی رد بھی ایسے ایسے کیے ہیں لیکن بعض الناس کے نام سے کسی کا نام نہیں دیا چلیئے جی اللہ تعالی آپ کو جو ہے وہ آپ کا بھی ذہن کھول لے اور میرا بھی ذہن کھول لے آمین